سوال مند میں یہ بھی ہے کہ ایسی کونسی ڈیمانٹس ہے کونسی مانگ ہے جو کسان نیتا کسانوں کو ساتھ لے کر پیدل ٹریکٹر پر یا انہے واہن یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ سے دلی جانا چاہتے ہیں اور دلی ہی کیوں جانا چاہتے ہیں تاکہ اندر سرکار پر دباؤ بن سکے کیونکہ دلی میں تو سرکار بیٹھتی ہے یہ کسان نیتاؤں کا ماننا ہے اور کسانوں کا ماننا ہے دلی جانے کے بعد ہی بات بن پائے گی یہ ان کو لگتا ہے کسانوں کی جیمانٹس کیا ہیں فصلوں کی ایم ایس پی پر خرید کی گیرنٹی کا قانون بنے ایم ایس پی سوامی ناتھن آئیو کی ریپورٹ کے حساب سے ٹائے ہو ساتھی یہ تو ویسے ہر کسان سنگٹھن کی ہی ڈیمانٹ ہے کسان کو زیادہ منافع ہو آنے والے وقت میں اس کی آئے بڑے کرز مافی ہو کسانوں کی مزدور کی یہ ڈیمانٹ ہے لکھیمپور کارڈھ میں دوشیوں کو سزا ملے یہ ایک بڑی ڈیمانٹ ہے لگن ایک سوال اور بھی تھا کہ کیا کسان سنگٹھن ایک تا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سیدھے باتشت کرنے کے لیے بھارتے کسان یونین چڑونی گروپ کے کرتا دھرتا گرنام سنگھ چڑونی صاحب خود اس سمیں سیدھے جڑ چکے ان سے ہم باتشت کرتے ہیں چڑونی صاحب بہت بہت سواگت آپ کا خبہ ابھی تک پر جی تینکیو تینکیو گروپ رہم سنگھ چڑونی صاحب جب کسان اندرل پارٹ ویسے پارٹ ٹو کہا جا رہا ہے سوال سیدھا سا ہے اس میں بڑا چہرہ اُبھر کر سامنے آیا تھے اور آپ کی بھومی کا بڑی تھی لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں کہ تیرہ فروری کو جب یہ کسان سنگٹھن مل کر پنجاب سے ڈلی جانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں ایسا کیوں آپ کو تو ڈیبانز کے ساتھ کسان سنگٹھنوں کا ساتھ دینا چاہیے دیکھئے ساتھ اُس کا دینا چاہیے جو ساتھ لے میرے کو کنارے کر دیا ہے انہوں نے جانبوچ کے کنارے کر دیا ہے اور جو لوگ جا رہے ہیں انہوں نے پہلے ایس کے ہم سے وہ الگ ہوئے ہیں ایس کے ہم سے الگ ہو کے اپنا الگ سنگٹھن بنایا ہے اور میرے کو نہ تو میرے سے رائے کی ہے نہ میرے کو نوتا دیا ہے اور ایک کنارے جیسے پہلے بھی میرے کو اس کے ہم سے باہر کر دیا تھا تو میرے کو کنارے کیا گیا ہے میں کنارے ہوا نہیں ہوں میرے سے کوئی رائے نہیں کی کوئی کسی نے میرے کو دلی جانے کے لیے نہیں کہا اور بینا بلائے نہیں جانا چاہیے جب کوئی بلائے تب بات ہوتی ہے بینا بلائے جائیے نہ اپنا مان کٹائیے نہ گرنام جی ایک سوال میرا سیدھا سا ہے یہاں بات ان کسانوں کی ہے جو ایم ایس پی کی گیرنٹی پر کانون چاہتے ہیں تو اس میں مان سم مان کی بات آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنے بڑا کسانیتہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو انیویٹیشن دیں گے وہ تب جا کر آپ ان کا ساتھ دیں گے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں یہ ان کی ویکٹیگرٹ لڑائی ہے کسانوں کے ہتھ کے لڑائی نہیں ہیں یہ بتا دیجئے آپ صاف صاف نہیں یہ یہ بلکل یہ بلکل میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کسانوں کی قومن لڑائی لڑنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے اگر کسانوں کی قومن لڑائی لڑنی ہوتی تو سب کو بلاتے ہیں ایس کے ایم بیس میں شامل نہیں ہے سب کی میٹنگ بلاتے ہیں جو دلی پہلے گئے ہوئے تھے وہ سارے مل کے جاتے تو اس سے چار گناہ وجن جادہ تھا ایک بات دوسری بات اب یہ جس ایم ایس پی کی بات کرتے ہیں جب پہلے ہم دلی گئے تھے جس کو آپ پارٹ ون بول رہے ہیں اس میں ایک میٹنگ میں بھی ایم ایس پی کی بات چلائی میرا برود کیا گیا کہ ہم ایم ایس پی کے نیجے نہیں آئے ہم تین قانونوں کے لیے آئے ہیں اب کون سے ایم ایس پی کے لیے جا رہے ہیں میں کوئی یہ نہیں ہوں کہ میں کوئی برود کر رہا ہوں جانے کا لیکن میں سچ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایم ایس پی کے لیے جا رہے ہیں تو ایم ایس پی کے لڑائی تب لڑنی چاہیے جب سارا دیس ساتھ تھا اب یہ اکلے جا کے کیوں لڑنا چاہتے ہیں اور اب کیوں باقی لوگوں سے میٹنگ نہیں کی گئی کیوں انہوں نے خود گھوشنا کر دی اس کے پیچھے کیا بات ہے تو آپ بتائیے نا آپ نے تھوڑا بہت تو یہ سوچا سمجھا ہوگا کہ اس کے پیچھے ان کی منشاہ کیا ہے اور کیا میں یہ مان کر چلوں کہ ہریانہ کے کسان سنگٹھن پنجاب کے کسان سنگٹھن یا جو جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے گرنام سنگھ چڑھونی کیا ان کو فون آتا ہے پنجاب کی طرف سے یا دھلیوال کی طرف سے کیا وہ ان کے ساتھ چل پڑیں گے دلی کی طرف یا پھر آپ نے من بنا لیا کہ نہیں ان کے ساتھ تو نہیں جانا دیکھئے دیکھئے جب وہ فون کریں گے تو ہم ترنت اپنا سنگٹھن کی میٹنگ بلائیں گے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دو دن پہلے چار دن پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ان کا میسیج کوئی آئے گا کہ ہاں ہمارا ساتھ دو ہم چلیں تو میں ترنت اپنا سنگٹھن کی میٹنگ بلاؤں گا لیکن سوال اس چیز کا ہے کہ میرے پاس پہلے بھی دو آدمی آئے تھے اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ڈلیوال جی سے بات کریے اگر ڈلیوال جی کہیں گے ڈلیوال جی میرے کو کہتے ہیں تو ہم ترنت ویچار کریں گے اس بات کے اوپر یہ بیس دن پہلے کی بات ہے تب بھی ان کا دوارہ کوئی میسیج نہیں آیا نہ وہ آدمی دوبارہ سے میرے پاس آئی آپ سے کیا نرازگی ہوگی ڈلیوال ساتھ کی آپ کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چل رہے ہیں اور اگر وہ ہریانہ میں آتے ہیں داخل ہوتے ہیں یہ تو ان کو پتا ہوگا نہیں نہ سواگت کروں گا اور نہ ویرود کروں گا میں کوئی ویرود نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں ویرود نہیں کر رہا ہوں جانا تو ان کی مرجی ہے کوئی بھی اجازہ جانے کے لیے لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بنایا یہ گلت کیا یہ اس کا ہمیں دکھ ہے کہ پوری ایسکی ایم کی اور ہماری سب کی میٹنگ بلا کے اور سب ہی ساتھ چلتے تو زیادہ اچھا تھا نہ کہ کوئی بھی اس میں کچھ سنگھنیے کہیں کہ ہم جائیں گے اور ان واقعی لوگوں سے بات نہیں کریں گے وہ جو ہے وہ کسانوں کا نقصان کرنے والی بات ہوتی ہے آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کچھ لوگ ہیرو بننا چاہتے ہیں ان کو لاتھی لگ جائیں گی ان کی فوٹو چھپ جائیں گی اخبار میں وہ نیوز میں آ جائیں گے پھر ہیرو بن جائیں گے یہ بات آپ نے تو کہی تھی واقعی میں ایسا لگتا آپ کو نہیں نہیں میں میں نے یہ نہیں کہا دیکھ سنیے 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 میں نے یہ نہیں کہا لاتھی لگ جائے گی ہیرو بن جائیں گے فرانا ہوگا ہیرو بن جائیں گے میں نے یہ کہا ہے کہ مانگو کے لیے اگر وہ جاتے تو تب ٹھیک تھا مانگو کے لیے نہیں جارے وہ اپنے آپ کو ستھاپت کرنے کے لیے ہیرو بننے کے لیے اس لیے اندولن وہ کر رہے ہیں اگر واقعی پورے دیش کے کسانوں کوئی بات منوانی ہوتی تو سبھی کسان جانے کے لیے تیار تھے کسان سنگٹھن سبھی کسان سنگٹھنوں سے بات کرنی چاہیے تھی تو آپ بھی مانتے ہوں گے کہ سبھی کسان سنگٹھن سے بات کرنی چاہیے تب ہم کہہ رہے ہیں کسان سنگٹھن کیا بٹے ہوئے ہیں کیا کسان سنگٹھن بٹے ہوئے ہیں اس ڈلی کچھ پر میں مانتے ہوں وہی بات تو ہے میں یہی بات تو ہے کہ یہ تو آپ بھی یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے کہ سب سے سب کو ساتھ لینا چاہیے تھا گیا نہیں اگر کوئی سب کو ساتھ نہیں لے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کیا بھاونہ ہے یہ سوال آپ انہوں سے کریئے میرے سے کیوں کرتے ہو کیونکہ آپ ہریانہ میں ایک بڑے کسان لیتا ہے اور ہریانہ میں کتنی طرح سے پولیس سترک ہے پولیس کے جوان تینات ہیں لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے میں بینتی یہ کر رہا ہوں میں بینتی یہ کر رہا ہوں کہ پریشانی میری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے میرے پاس نہ کوئی رائے کرنے کے لیے آیا نہ کسی نے رائے کرنے کے لیے بلایا نہ کسی نے اندولن میں شامل ہونے کے لیے بلایا اور بینا بلایا کیا آپ کو جہاں نہ بلایا آپ چلے جاؤ گے کیا ٹھیک ہے میں اس بات کو مال لیتا ہوں میرے کیا لسے تو نہیں جانا چاہیے انٹیم دو سوال ہے ہم اگر چلے جائیں بینا بلایا ہم اگر بینا بلایا چلے جائیں اب میری بینتی اگر ہم بینا بلایا چلے جائیں اور وہاں پہ کچھ گلت ہو جائے تو وہ تو ہمیں یہ کہیں گے آپ کو کس نے بلائے تھا آپ نے آگے جانبوجھ کے گلت کروا دیا یہ جو دلے وال صاحب کر رہے ہیں بات اور دلے وال صاحب کی طرف سے جو یہ دلی کچھ کا اعلان کیا گیا ہے کچھ کسان سنگٹر کے ساتھ مل کر یہ ان کا اپنا ہی تاپ مانتے ہیں یا واقعی میں کسانوں کے ہدیشی ہو کر دلی کچھ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں اگر کسانوں کے ہی تیسی تھے تو پھر باقی کسان سنگٹروں سے کونسی الرجی تھی سب کٹھے ہوگے کمیٹی مناتے ہیں اس کمیٹی کے نتریتوں میں سارے جاتے جیسے پہلے گئے تھے اس کے ہم بنایا تھا ایسے دونوں نے نہیں کیا انہوں نے تے الاؤنس کر دیا دلی جانے کا باقی سنگٹروں سے کیا دکت تھی چلو میرے سے ہوگی میرے سے دکت ہوگی راجہ وار سے کیا دکت تھی ٹکیٹ سے کیا دکت تھی جو باقی پنجاب کے کومیٹی سنگٹروں سے کیا دکت تھی اکیلے میری بات رہی ہے باقی لوگوں سے کونسی الرجی تھی اس پر آپ کی راکیش ٹکیٹ صاحب سے راجہ وار صاحب سے بات ہوئی ہے نہیں کی تو کیوں اور دوسری بات یہی ڈلے ہیں جی اس پر آپ کی راکیش ٹکیٹ سے راجہ وار صاحب سے بات ہوئی ہے کس طرح سے پنجاب کے کسان سنگٹھن یا کچھ کسان سنگٹھن مل کر ڈلی کچھ کر رہے ہیں اس پر رائے جانے ہیں ان کی آپ نہیں میری بات نہیں ہوئی ہے لیکن وہ نہیں جا رہے ہیں ان کا بیان یہ آ گیا تھا اس کے ہم کا ایک قومن بیان آیا تھا کہ ہم ڈلی نہیں جا رہے ہیں ان کا بیان آ گیا تھا کہ یہ ہمارا اندولن نہیں ہے یہ ان کا بیان آ گیا تھا میں تو اس بیان کے ادھار پر بتا رہا ہوں ایک انٹیم سوال ہے سر آپ کو کسی طرح کی راج نیوٹی اس میں دیکھتی ہے کیا آنے والے وقت میں لوگ سبا کا چناب بھی ہے اس سے پہلے سرکار پر دعاو بنانے کا پریاس بھی ہو سکتا ایسی بھی چرچائے چل رہے ہیں آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں راج نیوٹی کے لحاظ سے دیکھیں اس کے بارے میں میرے کو کوئی جانکاری نہیں ہے اور اس کے بارے میں میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا میں اس کے بارے میں کوئی جان نہیں ہے میرے تو آپ کو نہیں لگتا کوئی راج نیوٹی اس میں ہے نہیں میرے کو نہیں پتا میں اس کے بارے کوئی جان نہیں رکھتا کہ کوئی راج نیوٹی ہے آپ تو راج نیوٹی کو اچھے سے سمجھتے ہیں چڑھونی صاحب یا کیسے کر رہے ہیں وہ میرے کو نہیں مالو راج نیوٹی کی سمجھ تو آپ سے بہتر کس کو ہو سکتی نہیں راج نیوٹی کو تو اچھے سے نہیں راج نیوٹی کی بہتر سمجھ نہیں ہے میں نے تو جو راج نیوٹی کے لیے کہا تھا وہ تب جب دلی سے اٹھ کے آئے تھے اگر پنجاب میں پورا ایس کے ہم راج نیوٹی میں آ جاتا اور پنجاب کے لوگوں گھڑے کرتے پورا ایس کے ہم آگے پنجاب میں سمرتن کرتا تو آج جو ہے وہاں کسانوں کی سرکار ہوتی اور ایک موڈل پیس کرتے پنجاب کے اندر آج پورا دیس پنجاب موڈل مانگتا اور آج دوبارہ سے سڑکوں پر بیٹھنے کی ضرورت نہ پڑتے اب بہت چھوٹا سا جواب دیجئے گا اس سوال پر انٹیم سوال ہے میرا کیا آپ ڈلی کچھ کرنا چاہیے ان کسان سنگٹنوں کو جنہوں نے اعلان کیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر ہی کرنا چاہیے نہیں اب یہ اعلان کر دیا ہے اب کی زموں سے پیچھے اٹھیں گے اب تو کرنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے اب تو نہیں رکنا چاہیے اب تو کرنا چاہیے چلیے گرنان سنگھ چڑھونی صاحب آپ نے ہر سوال کا جواب دیا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے من کی بات بھی بٹائی ہے اس دلی کچھ کو لے کر دھنے بات خبر پک سے جڑنے کے لیے تو یہ ضروری تھا کہ ہریانہ کے جو کسان نیتا ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں گرنان سنگھ چڑھونی صاحب جو کی پہلے کسان آندولن میں سخریہ تھے لیکن اس پارٹ ٹو کو جو بتایا جا رہا ہے کسان آندولن کا اس میں شامل نہیں ہے یہ صاف طور پر ہو چکا ہے آپ کے ساتھ نے بھی جب ہم نے ان سے باتشت کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو اس لئے بھی آہات ہو کہ ان کو منانے کے لیے بعد میں اور پہلے انوائٹ ہی نہیں کیا گیا ہے آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا جب ڈلی کچھ ہوٹا ہے کسان نیتاو کا میٹنگ کے اسف حل ہونے کے بعد تب کیا کچھ تصویر سامنے آتی ہے کیونکہ پہلے میٹنگ ہے اس کے بعد ہی ڈلی کچھ ہوگا اس پر ہماری نظر لگاتار بنے رہے گی